السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہیں نحمد ہو و نسولی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیدہ ملائکی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قرآن والو قرآن شریف سے دکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسے کہ اس کا حق ہے کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کی معانی میں تطبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لئے بڑا عجر و بدلہ ہے حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں نمبر ایک قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے دو مفہوم ہیں یعنی دو معانی ہیں اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف عدب ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن علیہ پاک پر تکیہ لگانا اس کی طرف پاؤں پیلانا اس کی طرف پشت کرنا اس کو روننا وغیرہ حرام ہے دوسری یہ کے کنایا ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تک یہی پر رکا رہے جیسے کہ بعض مزارات قبروں پر دیکھا گیا کہ قبر کے سر پر برکت کے واسطے رحل پر رکا رہتا ہے یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیا جائے دوسری نمبر اشاعت یہ ہے اور اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے یعنی قصد سے عداب کی رعایت رکھتی ہوئی خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا ارشاد ہے اللہذین آتیناہم الكتابہ یتلونہو حق تلاوتی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے اور اس کی اشاعت کرو یعنی تقریر سے تحریر سے ترغیب سے حملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کی پیلانے کا حکم فرماتے ہیں لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پردے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حب رسول اور حب اسلام کے لمبے چھوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين